شتربان نہتے تھے ابھی چھاپ امار اور شبخون مارنے والے میدان میں نہیں آئے تھے سلیبیوں کے یہ اکیس آدمی پہلے چھاپ امار تھے یا اس سے پہلے سلاہدین یوبی نے شبخون کا وہ طریقہ آزمایا تھا جس میں تھوڑے سی سواروں نے سودانیوں کی فوج کے اقبی حصے پر حملہ کیا اور غائب ہو گئے اس وارکرو اور بھاگو کے طریقہ جنگ کی کامجابی کو دیکھتے ہوئے سلطان یوبی نے تیز رفتار، ذہین اور جسمانی لحاظ سے غیر معمولی طور پر صحت مند عسکریوں کے دستے تیار کرنے کا حکم دے دیا تھا اور دشمن کے ملک میں لڑا کا جاسوس بھیجنے کی سکیم بھی تیار کر لی تھی لیکن سلیبیوں کو ابھی شبخون اور چھاپوں کی نہیں سوچی تھی کسی نجی قافلے کو ڈاکو بعض اوقات لوٹ لیا کرتے تھے سرکاری قافلے ہمیشہ محفوظ رہتے اس لیے فوجوں کے رسد کے قافلے بے خوف و خطر رواندوان رہتے اس سے پہلے بھی اسی محاص کے لیے دوبارہ رسد کے قافلے جا چکے تھے اور اسی علاقے سے گزرے تھے لہٰذا حفاظتی اقدامات کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی تھی یہ قافلہ بھی خطروں سے بے پرواہ محاص کو جا رہا تھا اور رات کے لیے یہاں پڑاؤ کر رہا تھا اسے دوڑی ہی دور قافلے کے لیے بہت بڑا خطرہ آ رہا تھا سلیبی کمانڈر نے اپنی پارٹی کو ایک نشب میں بٹھا لیا اور دو آدمیوں سے کہا کہ وہ جا کر یہ دیکھیں کہ قافلے میں کتنے اونٹ کتنے گھوڑے کتنے مسلح آدمی اور خطرے کیا کیا ہیں پھر وہ رات کو حملہ کرنے کی سکیم بنانے لگا ان کے پاس ہتھیاروں کی کمی نہیں تھی جذبے کی بھی کمی نہیں تھی ہر ایک آدمی جان پر کھلنے کو تیار تھا نصف شب سے بہت پہلے وہ دو آدمی واپس آئے جو قافلے کو قریب سے دیکھنے گئے تھے انہوں نے بتایا کہ قافلے کے ساتھ دس مسلح سوار ہیں جو ایک ہی جگہ سوئے ہوئے ہیں گھوڑے الگ بندھے ہیں شتربان ٹولیوں میں بٹھ کر سوئے ہوئے ہیں سامان میں زیادہ تر بوریاں ہیں شتربانوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں یہ بڑی اچھی معلومات تھی کام مشکل نہیں تھا قافلے والے گہری نیند سوئے ہوئے تھے دس اسکریوں کی آنکھ بھی نہ کھلی کے تلواروں اور خنجروں نے انہیں کاٹ کر رکھ دیا سلیبی چھاپ اماروں نے یہ کام اتنی خاموشی اور آسانی سے کر لیا کہ بیستر شتربانوں کی آنکھ ہی نہ کھلی اور جن کی آنکھ کھلی وہ سمجھ ہی نہ پائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے جس کے مو سے آواز نکلی وہ اس کے زندگی کی آخری آواز ثابت ہوئی چھاپ اماروں نے شتربانوں کو ہر آسان کرنے کے لیے چیخنا شروع کر دیا سوئے ہوئے شتربان گھبرا اور ہڑ بڑا کر اٹھے اونٹ بھی بدک کر اٹھنے لگے سلیبیوں نے شتربانوں کا قتل عام شروع کر دیا بہت تھوڑے بھاگ سکے سلیبی کمانڈر نے چلا کر کہا یہ مسلمانوں کا راشن ہے تباہ کر دو اونٹوں کو بھی ہلاک کر دو انہوں نے اونٹوں کے پیٹوں میں تلواریں گھوپنی شروع کر دیں اونٹوں کے واویلے سے رات کامپنے لگی کمانڈر نے گھوڑے دیکھے بارہ تھے دس سواروں کے لیے اور دو فالتوں اس نے نو اونٹ الگ کر لیے سورج تلو ہوا تو پڑاؤ کا منظر بڑا بھیانک تھا بے شمار لاشیں بکھری ہوئی تھیں بہت سے اونٹ مر چکے تھے کئی تڑپ رہے تھے کچھ ادھر ادھر بھاگ گئے تھے ہر طرف خون ہی خون تھا جدھر نگاہ جاتی تھی اونٹ مرے ہوئے یاں تڑپتے نظر آتے راشن کی بوریاں پھٹی ہوئی تھیں آٹا اور کھانے کا دیگر سامان خون میں بکھرا ہوا تھا بارہ کے بارہ گھوڑے غائب تھے اور وہاں کوئی زندہ انسان موجود نہیں تھا چھابہ مار دور نکل گئے تھے ان کی سواری کی ضرورت پوری ہو گئی تھی اب وہ تیز رفتاری سے اپنے شکار کو ڈھونٹ سکتے تھے شکار دور نہیں تھا بالیان کا دماغ پہلے ہی موبی کے حسن و جوانی اور شراب نے معاف کر رکھا تھا اب اس کے پاس ساتھ حسین اور جوان لڑکیاں تھی وہ خطروں کو بھول ہی گیا موبی اسے بار بار کہتی تھی کہ اتنا زیادہ کہیں رکنا ٹھیک نہیں جتنی جلدی ہو سکے سمندر تک پہنچنے کی کوشش کرو ہمارا تاقب ہو رہا ہوگا بالیان بولا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم سلیب کی بقا کے لیے مجھے استعمال کر رہی ہو بالیان کے احساسات آہستہ آہستہ جاگنے لگے وہ بولا کیا تم مجھے سلیب کا محافظ بنانا چاہتی ہو موبی نے کہا کیا تم ابھی تک شک میں ہو تم نے سلیب کے ساتھ دوستی کیوں کی ہے بالیان نے کہا سلاہدین یوبی کی حکمرانی سے آزاد ہونے کے لیے سلیب کی حفاظت کے لیے نہیں میں مسلمان ہوں لیکن اس سے پہلے میں سودانی ہوں موبی نے کہا میں سب سے پہلے سلیبی ہوں عیسائی ہوں اور اس کے بعد اس ملک کی بیٹی ہوں جہاں میں بیدا ہوئی موبی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا اسلام کوئی مذہب نہیں اس لیے تم اپنے ملک کو اس پر ترجیح دے رہے ہو یہ تمہاری نہیں تمہارے مذہب کی کمزوری ہے تم میرے ساتھ سمندر پار چلو تو میں تمہیں اپنا مذہب دکھاؤں تم اپنے مذہب کو بھول جاؤ گے بالیان نے کہا میں اس مذہب پر لانت بھیجوں گا جو اپنی بیٹیوں کو غیر مردوں کے ساتھ راتیں بسر کرنے اور شراب پینے پلانے کو ثواب کا کام سمجھتا ہے بالیان اچانک بیدار ہو گیا اس نے کہا تم نے اپنی عصمت مجھ سے نہیں لٹائی بلکہ میری عصمت لوٹی ہے میں نے تمہیں نہیں بلکہ تم نے مجھے کھلانا بنائے رکھا ہے لڑکی نے کہا ایک مسلمان کا ایمان خریدنے کے لیے عصمت کوئی زیادہ قیمت نہیں میں نے تمہاری عصمت نہیں لوٹی تمہارا ایمان خریدا ہے مگر تمہیں راستے میں بھٹکتا ہوا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی تمہیں ایک عظیم روشنی کی طرف لے جا رہی ہوں جہاں تمہیں اپنا مستقبل اور اپنی آقبت ہیروں کی طرح چمکتی نظر آئے گی بالیان نے کہا میں اس روشنی میں نہیں جاؤں گا مو بھی نے کہا دیکھو بالیان مرد جنگجو مرد وعدے اور سعودے سے پھرا نہیں کرتے تم میرا سعودہ قبول کر چکے ہو میں نے تمہارا ایمان خرید کر شراب میں ڈوبو دیا ہے اور تمہیں مو مانگی قیمت دی ہے اتنے دنوں سے تمہاری لونڈی اور بے نکاحی بیوی بنی ہوئی ہوں اس سعودے سے پھروں نہیں ایک کمزور لڑکی کو دھوکا نہ دو بالیان نے کہا تم نے مجھے وہ عظیم روشنی یہیں دکھا دی ہے جو تم مجھے سمندر پار لے جا کر دکھانا چاہتی ہو مجھے اپنا مستقبل اور اپنی آقبت ہیروں کی طرح چمکتی نظر آنے لگی ہے موبی نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو بالیان گرچ کر بولا خاموش رہو صلاح الدین ایوبی میرا دشمن ہو سکتا ہے لیکن میں اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن نہیں ہو سکتا جس کا صلاح الدین ایوبی بھی نام لے وا ہے میں اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مصر اور سودان قربان کر سکتا ہوں اس کے عظیم اور مقدس نام پر میں صلاح الدین ایوبی کے آگے ہتھیار ڈال سکتا ہوں موبی نے کہا میں تم کو کئی بار کہہ چکی ہوں کہ شراب کم پیا کرو ایک شراب دوسرے رات بھر جاگنا دیکھو تمہارا دماغ بالکل بیکار ہو گیا ہے تم یہ بھی بھول گئے ہو کہ میں تمہاری بیوی ہوں بالیان بولا میں کسی فاہشہ صلیبی کا خانوند نہیں ہو سکتا اس کی نظر شراب کی بوتل پر پڑی اس نے بوتل اٹھا کر پرے پھینک دی اور اٹھ کھڑا ہوا اس نے اپنے دوستوں کو بلایا وہ دوڑتے ہوئے آئے اس نے کہا یہ لڑکیاں اور یہ لڑکی بھی تمہاری قیدی ہیں انہیں واپس قاہرہ لے چلو ایک نے حیران ہو کر کہا قاہرہ آپ قاہرہ جانا چاہتے ہیں اس نے کہا ہاں قاہرہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس ریکزار میں کب تک بھٹکتے رہو گے کہاں جاؤ گے چلو گھوڑوں پر زینے کسو اور ہر لڑکی کو ایک ایک گھوڑے کی پیٹھ پر باندھ کر لے چلو سہرہ میں اونٹ کا سفر بے آواز پا ہوتا ہے گھوڑوں کے ٹاپوں کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دیتی ہے لیکن اونٹ کے پاؤں خدا نے ایسے بنائے ہیں کہ ہلکی سی آواز بھی پیدا نہیں ہوتی بالیان جس وقت موبی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا اسے محسوس تک نہ ہوا کہ ایک اونٹ ایک چھوٹے سے ریتیلے ٹیلے کی اوٹ میں کھڑا ان دونوں کو اور چھے لڑکیوں کو اور چھے آدمیوں کو دیکھ رہا ہے وہ صلیبی کمانڈو پارٹی کا ایک آدمی تھا اس پارٹی کا کمانڈر اقل مند آدمی تھا بالیان کے ڈیرے سے تقریباً نصف میل دور اس نے پڑاؤ کیا تھا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا شکار اس سے نصف میل دور ہے اس نے فوجی دانشمندی سے کام لیتے ہوئے رات کو تین آدمیوں کو یہ ڈیوٹی دی تھی کہ وہ اونٹوں پر سوار ہو کر دور دور تک گھومائیں اور جہاں انہیں کوئی خطرہ یا کام کی کوئی چیز نظر آئے آ کر اطلاع دیں اس کام کے لیے اونٹ ہی موزوں سواری تھی کیونکہ اس کے پاؤں کی آواز نہیں ہوتی تینوں سوار مختلف سمتوں کو چلے گئے تھے یہ سارا علاقہ ایسا تھا کہ پڑاؤ کے لیے نہائیت اچھا تھا اس لیے کمانڈر نے سوچا تھا کہ یہاں کسی اور نے بھی ڈیرے ڈال رکھے ہوں گے ایک شتر سوار کو روشنی سی نظر آئی تو وہ اس طرف چل پڑا یہ ایک چھوٹی سی مشل تھی جو بالیان کے آرزی کیمپ میں جل رہی تھی شتر سوار آگے گیا تو ایک ٹیلے کے پیچھے ہو گیا یہ اتنا ہی اونچا تھا کہ اونٹ پر سوار ہو کر آگے دیکھا جا سکتا تھا اونٹ اور سوار اس کے پیچھے چھک گئے تھے اسے ہلکی ہلکی روشنی میں لڑکیاں نظر آئیں جو بالیان کے فوجی دستوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہی تھی ان سے کچھ دور ایک اور لڑکی ایک آدمی کے ساتھ باتیں کرتی نظر آئی ذرہ پرے بہت سے گھوڑے بندے ہوئے تھے ان میں وہ گھوڑے بھی تھے جو ان لوگوں نے قیدیوں کے محافظوں کو قتل کر کے حاصل گئے تھے سلیبی شتر سوار نے اونٹ کو موڑا کچھ دور تک آہستہ آہستہ چلا اور پھر اونٹ دوڑا دیا اونٹ کے لیے نصف میل کا فاصلہ کچھ بھی نہیں تھا سوار نے اپنی پارٹی کو خوشخبری سنائی کہ شکار ہمارے قدموں میں ہیں کمانڈر نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا شتر سوار سے حدف کی تفصیل پوچھی اور پارٹی کو پیدل چلا دیا گھوڑوں کے قدموں کی آواز سے شکار کے چکننا ہو جانے کا خطرہ تھا جس وقت جے پارٹی بالیان کے دیرے تک پہنچی بالیان حکم دے چکا تھا کہ ایک ایک لڑکی کو گھوڑے کی پیٹ پر بانتو اس کے دوست حرزدہ ہو کر بالیان کو دیکھ رہے تھے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے انہوں نے اس کے ساتھ بحث شروع کر دی اور وقت ضائع ہوتا رہا بالیان نے انہیں بڑی مشکل سے قائل کیا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے ہوش ٹھکانے رکھ کر کہہ رہا ہے اور قہرہ چلے جانے میں ہی مسلحت اور آفیت ہے لڑکیاں پریشانی کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی بالیان کے آدمیوں نے گھوڑوں پر زینے ڈالیں اور لڑکیوں کو پکڑ لیا اچانک ان پر آفت ٹوٹ پڑی بالیان نے بلند آواز سے بار بار کہا ہم ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں لڑکیوں کو قاہرہ لے جا رہے ہیں وہ حملہ آوروں کو سلطان یوبی کے فوجی سمجھ رہا تھا لیکن ایک خنجر نے اس کے دل میں اتر کر اسے خاموش کر دیا اس کے دوست اتنے زیادہ آدمیوں کے ایسے اچانک حملے کا مقابلہ نہ کر سکے سنبھلنے سے پہلے ہی ختم ہو گئے سلیبیوں کا چھاپا کامیاب تھا لڑکیاں آزاد ہو چکی تھی چھاپا مار انہیں فوراں اپنی جگہ لے گئے انہوں نے کمانڈر کو پہچان لیا وہ بھی ان کی پارٹی کا جاسوس تھا انہوں نے رات وہیں بسر کرنے کا فیصلہ کیا اور پہرے کے لیے دو سنتری کھڑے کر دئیے جو ڈیرے کے ارد گرد گھومنے لگے سلطان جوبی کے بھیجے ہوئے سوار اس جگہ سے ابھی دور تھے جہاں سے قیدی لڑکیاں بالیان کے آدمے انہیں رہا کروائی تھی رات کو بھی چلے جا رہے تھے وہ تاقب میں وقت نہیں زائے کرنا چاہتے تھے رہنما ان کے ساتھ تھا وہ راستہ اور جگہ بھولا نہیں تھا وہ انہیں اس جگہ لے گیا جہاں ان پر حملہ ہوا تھا ایک مشل جلا کر دیکھا گیا وہاں روبن اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں اور ان کے محافظوں کی لاشیں پڑی تھی یہ چیری پھاڑی اور کھائی ہوئی تھی اس وقت بھی سہرائی لومڑیاں اور گیدر انہیں کھا رہے تھے سواروں کو دیکھ کر یہ درندے بھاگ گئے دن کے وقت انہیں گدھ کھاتے رہے تھے محافظ اپنے کمانڈر کو اس جگہ لے گیا جہاں سے اس نے گھوڑا کھولا تھا وہاں سے مشل کی روشنی میں زمین دیکھی گئی گھوڑوں کے قدموں کے نشان نظر آ رہے تھے اور سمت کی نشانتہ ہی کر رہے تھے جدھر یہ گئے تھے مگر رات کے وقت ان نشانوں کو دیکھ دیکھ کر چلنا بہت مشکل تھا وقت ضائع ہونے کا اور بھٹک جانے کا ڈر تھا رات کو وہیں قیام کیا گیا سلیبی پارٹی کے کیمپ میں سب جاگ رہے تھے وہ بہت خوش تھے کمانڈر نے فیصلہ کیا تھا کہ سہر کی تاریکی میں بحیر روم کی طرف رہوانہ ہو جائیں گے اس وقت میگنانا ماریوس نے کہا کہ مقصد ابھی پورا نہیں ہوا سلطان ایوبی کو قتل کرنا باقی ہے کمانڈر نے کہا کہ یہ اس صورت میں ممکن تھا کہ وہ لڑکیوں کے پیچھے قاہرہ چلے جاتے ہیں اب وہ قاہرہ سے بہت دور ہیں اس لیے قتل کی مہم ختم کی جاتی ہے میگنانا ماریوس نے کہا یہ میری مہم ہے جسے موت کے سوا کوئی ختم نہیں کر سکتا میں نے سلاہودین ایوبی کو قتل کرنے کا حلف اٹھایا تھا مجھے ایک ساتھی اور ایک لڑکی کی ضرورت ہے کمانڈر نے کہا یہ فیصلہ مجھے کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے سب پر فرض ہے کہ میرا حکم مانے میگنانا ماریوس نے کہا میں کسی کے حکم کا پابند نہیں تم سب خدا کے حکم کے پابند ہو کمانڈر نے اسے ڈانٹ دیا میگنانا ماریوس کے پاس تلوار تھی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کمانڈر پر تلوار سونٹ لی ان کے ساتھ ہی درمیان میں آگئے میگنانا ماریوس نے کہا میں خدا کا دھتکارہ ہوا انسان ہوں میں گناہ اور بینصافی کے درمیان بھٹک رہا ہوں کیا تم چانتے ہو کہ مجھے تیس سالوں کے لیے قید خانے میں کیوں بھیجا گیا تھا بان سال گزرے میری ایک بہن جس کی عمر سولہ سال تھی اغوا کر لی گئی میں غریب آدمی ہوں میرا باپ مر چکا ہے ماں اندھی ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں محنت مشقت کر کے میں ان سب کا پیٹ پالتا تھا میں نے گرجے میں سلی پر لٹکے ہوئے یسو مسیح کے بت سے بہت دفعہ پوچھا تھا کہ میں غریب کیوں ہوں میں نے کبھی گناہ نہیں کیا میں دیانت داری سے اتنی محنت کرتا ہوں مگر میرے کمبے کے پیٹ پھر بھی خالی رہتے ہیں میری ماں کو خدا نے کیوں اندھا گیا یسو مسیح نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا اور جب کنہاری بہن اغوا ہو گئی تو میں نے گرجے میں جا کر کنہاری مریم کی تصویر سے پوچھا تھا کہ میری کنہاری بہن کے کنہارے پن پر تجھے ترس کیوں نہ آیا وہ معصوم تھی اس پر خدا نے یہ ظلم کیا تھا کہ اسے خوبصورتی دے دی مجھے یسو مسیح نے بھی کوئی جواب نہ دیا مجھے کنہاری مریم نے بھی کوئی جواب نہیں دیا ایک روز مجھے ایک بہت ہی امیر آدمی کے نوکر نے بتایا کہ تمہاری بہن اس امیر آدمی کے گھر میں ہے وہ عیاش آدمی ہے لڑکیوں کو اغوا کرتا ہے تھوڑے دن ان کے ساتھ کھیلتا ہے اور انہیں کہیں غائب کر دیتا ہے لیکن وہ آدمی بادشاہ کے دربار میں بیٹھتا ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں بادشاہ نے اسے رتبے کی تلوار دی ہے گناہگار ہوتے ہوئے خدا اس پر خوش ہے دنیا کا قانون اس کے ہاتھ میں کھلانا ہے میں اس کے گھر گیا اور اپنی بہن واپس مانگی اس نے مجھے دھکے دے کر اپنے محل سے نکال دیا میں پھر گرجے میں گیا یسو مسیح کے بت اور کماری مریم کی تصویر کے آگے رویا خدا کو پکارا مجھے کسی نے جواب نہیں دیا میں گرجے میں اکیلا تھا پادری آ گیا اس نے مجھے ڈانٹ کر گرجے سے نکال دیا کہنے لگائے یہاں سے دو تصویریں چوری ہو چکی ہیں نکل جاؤ ورنہ پولیس کے حوالے کر دوں گا میں نے حیران ہو کر اس سے پوچھا کیا یہ خدا کا گھر نہیں ہے اس نے جواب دیا تم مجھ سے پوچھے بغیر خدا کے گھر میں کیسے آئے اگر گناہوں کی معافی مانگنی ہیں تو میرے پاس آؤ اپنا گناہ بیان کرو میں خدا سے کہوں گا کہ تمہیں بخش دے تم خدا سے براہراست کوئی بات نہیں کر سکتے جاؤ یہاں سے نکل جاؤ اور میرے دوستو مجھے خدا کے گھر سے نکال دیا گیا وہ ایسے لہجے میں بول رہا تھا کہ سب پر سنناٹا تاری ہو گیا لڑکیوں کے آنسوں نکل آئے سہرا کی رات کے سکوت میں اس کی باتوں کا تاثر سب پر تلسم بن کر تاری ہو گیا وہ کہہ رہا تھا میں پادری کو یسو مسیح کے بت کو کھواری مریم کی تصویر کو اور اس خدا کو جو مجھے گرجے میں نظر نہیں آیا شک کی نظروں سے دیکھتا نکل آیا گھر گیا تو اندھیما نے پوچھا میری بچی آئی یا نہیں میری بیوی نے پوچھا میرے بچوں نے پوچھا میں بھی بت اور تصویر کی طرح چپ رہا مگر میرے اندر سے ایک توفان اٹھا اور میں باہر نکل گیا میں سارا دن گھومتا پھرتا رہا شام کے وقت میں نے ایک خنجر خریدا اور دریا کے کنارے ٹہلتا رہا رات اندھیری ہو گئی اور بہت دیر کے بعد میں ایک طرف چل پڑا مجھے اس محل کی بتیاں نظر آئیں جہاں میری بہن قید تھی میں بہت تیز چل پڑا اور اس محل کے پچھ وارے چلا گیا میں اتنا چالاک اور ہوشیار آدمی نہیں تھا لیکن مجھ میں چالا کیا گئی میں پچھلے دروازے سے اندر چلا گیا محل کے کسی کمرے میں شور شرابہ تھا شاید کچھ لوگ شراب پی رہے تھے میں کمرے میں داخل ہوا تو ایک نوکر نے مجھے روکا میں نے خنجر اس کے سینے پر رکھا اور اپنی بہن کا نام بتا کر پوچھا کہ وہ کہاں ہے نوکر مجھے اندر کی سیڑھیوں سے اوپر لے گیا اور ایک کمرے میں داخل کر کے کہا کہ یہاں ہے میں اندر گیا تو میرے پیچھے دروازہ بند ہو گیا کمرہ خالی تھا دروازہ کھلا اور بہت سے لوگ اندر آ گئے ان کے پاس تلواریں اور ڈنڈے تھے میں نے کمرے کی چیزیں اٹھا اٹھا کر ان پر پھینکنی شروع کر دیں بہت توڑ پھوڑ کی لیکن انہوں نے مجھے پکڑ لیا مجھے مارا پیٹا میں بے ہوش ہو گیا ہوش میں آیا تو میں ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا میرے خلاف الزام یہ تھے کہ میں نے ڈاکا ڈالا بادشاہ کے درباری کا گھر برباد کیا اور تین آدمیوں کو قتل کی نیت سے زخمی کیا میری فریاد کسی نے نہ سنی اور مجھے تیس سال سزائے قید دے کر قید خانے کے جہنم میں پھینک دیا گیا ابھی پان سال پورے ہوئے ہیں میں انسان نہیں رہا تم قید خانے کی سختیاں نہیں جانتے دن کے وقت مویشیوں جیسا کام لیتے ہیں اور رات کو کتوں کی طرح مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میری اندھی ما زندہ ہے یا مر چکی ہے بیوی بچوں کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا مجھے خطرناک ڈاکو سمجھ کر کسی سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا میں ہر وقت سوچتا رہتا تھا کہ خدا سچا ہے یا میں سچا ہوں سنا تھا کہ خدا بے گناہوں کو سزا نہیں دیتا مگر مجھے خدا نے کس گناہ کی سزا دی تھی میرے بچوں کو کس گناہ کی سزا دی تھی میں پانچ سال اسی الجن میں مبتلا رہا کچھ دن گزرے فوج کے دو افسر قید خانے میں آئے وہ اس کام کے لیے جس پر ہم آئے ہوئے ہیں آدمی تلاش کر رہے تھے میں اپنے آپ کو پیش نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ یہ بادشاہوں کے لڑائی جھگڑے تھے مجھے کسی بادشاہ کے ساتھ دلچسپی نہیں تھی لیکن جب میں نے سنا کہ چند ایک عیسائی لڑکیوں کو مسلمانوں کی قید سے آزاد کروانا ہے تو میرے دل میں اپنی بہن کا خیال آگیا ہمیں بتایا گیا تھا کہ مسلمان قابل نفرت قوم ہیں میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں عیسائی لڑکیوں کو مسلمانوں کی قید سے آزاد کراؤں گا تو خدا اگر سچا ہے تو میری بہن کو اس ظالم عیسائی کے پنجے سے چھڑا دے گا پھر فوجی افسروں نے کہا کہ ایک مسلمان بادشاہ کو قتل کرنا ہے تو میں نے اسے جزا کا کام سمجھا اور اپنے آپ کو پیش کر دیا مگر شرط یہ رکھی کہ مجھے اتنی رقم دی جائیں جو میں اپنے کمبے کو دے سکوں انہوں نے رقم دینے کا وعدہ کیا اور یہ بھی کہا کہ اگر تم سمندر پار مارے گئے تو تمہارے کمبے کو اتنی زیادہ رقم دی جائے گی کہ ساری عمر کے لیے وہ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ دو میرے ساتھ قید خانے میں تھے انہوں نے بھی اپنے آپ کو پیش کر دیا ہم سے سینکڑوں باتیں پوچھی گئیں ہم تینوں نے انہیں یقین دلا دیا کہ ہم اپنی قوم اور اپنے مذہب کو دھوکہ نہیں دیں گے میں نے دراصل اپنے کمبے کے لیے اپنی جان فروخت کر دی ہے قید خانے سے نکالنے سے پہلے ایک پادری نے ہمیں بتایا کہ مسلمانوں کا قتل تمام گناہ بخشوا دیتا ہے اور عیسائی لڑکیوں کو مسلمانوں کی قید سے آزاد کرواو گے تو سیتھے جنت میں جاؤ گے میں نے پادری سے پوچھا کہ خدا کہاں ہے اس نے جو جواب دیا اس سے میری تسلی نہ ہوئی میں نے سلی پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھایا ہمیں باہر نکالا گیا مجھے میرے گھر لے گئے میرے گھر والوں کو انہوں نے بہت سی رقم دی میں مطمئن ہو گیا اب میرے دوستوں مجھے اپنا حلف پورا کرنا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا خدا کہاں ہے کیا ایک مسلمان بادشاہ کو قتل کر کے خدا نظر آ جائے گا کمانڈر نے کہا تم پاگل ہو تم نے جتنی باتیں کی ہیں ان میں مجھے عقل کی ذرا سی بو بھی نہیں آئی اس کے ایک ساتھی نے کہا اس نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں میں اس کا ساتھ دوں گا میگنانا ماریوس نے لڑکیوں کی طرف دیکھ کر کہا مجھے ایک لڑکی کی ضرورت ہے میں لڑکی کی جان اور عزت کا ذمہ دار ہوں لڑکی کے بغیر میں صلاح الدین یوبی تک نہیں پہنچ سکوں گا میں جب سے آیا ہوں سوچ رہا ہوں کہ صلاح الدین یوبی کے ساتھ تنہائی میں کس طرح مل سکتا ہوں موبی اٹھ کر اس کے ساتھ جا کھڑی ہوئی اور بولی میں اس کے ساتھ جاؤں گی کمانڈر نے کہا ہم تمہیں بڑی مشکل سے آزاد کروا کر لائے ہیں موبی میں تمہیں ایسی خطرناک مہم پر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا موبی نے کہا مجھے اپنی عثمت کا انتقام لینا ہے میں صلاح الدین یوبی کی خواب کا ہمیں آسانی سے داخل ہو سکتی ہوں مجھے معلوم ہے کہ مسلمانوں کا رتبہ جتنا اونچا ہوتا ہے وہ خوبصورت لڑکیوں کا اتنا ہی زیادہ شہدائی ہو جاتا ہے صلاح الدین یوبی کو محسوس تک نہ ہوگا کہ وہ اپنی زندگی میں آخری لڑکی دیکھ رہا ہے بہت دیر کی بحث اور تقرار کے بعد میگنانا ماریوس اپنے ایک ساتھی اور موبی کے ساتھ اپنی پارٹی سے رخصت ہوا سب نے انہیں دعاوں کے ساتھ الودا کہا انہوں نے دو اونٹ لیے ایک پر موبی سوار ہوئی اور دوسرے پر دونوں مرد ان کے پاس مصر کے سکے تھے اور سونے کی اشرفیاں بھی دونوں مرد انہیں چوگے اوڑ لئے تھے میگنانا ماریوس کی داڑی خاصی لمبی ہو گئی تھی قید خانے میں دھوپ میں مشقت کر کر کے اس کا رنگ اٹلی کے باشندوں کی طرح گورا نہیں رہا تھا سیاہی مائل ہو گیا تھا اس سے اس پر یہ شک نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ یورپی ہے بیس بدلنے کے لیے انہیں کپڑے دے کر بھیجا گیا تھا مگر ایک رکاوٹ تھی جس کا بظاہر کوئی علاج نہیں تھا وہ یہ کہ میگنانا ماریوس اٹلی کی زبان کے سوا اور کوئی زبان نہیں جانتا تھا موبی مصر کی زبان بول سکتی تھی دوسرا جو آدمی ان کے ساتھ گیا تھا وہ بھی مصر کی زبان نہیں جانتا تھا انہیں اس کا کوئی علاج کرنا تھا وہ رات کو ہی چل پڑے موبی راستے سے واقف ہو چکی تھی وہ قاہرہ ہی سے آئی تھی میگنانا ماریوس نے اس پر بھی ایک چوہا ڈال دیا اور اس کے سر پر دوپٹے کی طرحاں چادر اڑا دی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی اپیسوڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری اپیسوڈ پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا مت بھولیے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراں ملتی رہیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ